جہن دوستو میں صوبیدار میجر آنری کیپٹن جہن سنگھ ادوریا آج ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو ہم کئی دنوں سے سن کے آئے جتنے بھی فوج میں بھرتی ہونے بالے ہیں ریٹائر ہو چکے ہیں سب کو بتا ہے کہ سینہ میں بڑے پیمانے پر بھرتی میں گھوٹالہ ہوتا ہے اور وہ گھوٹالہ سیویل اور سینہ کے ملے ہوئے کچھ جوان جیسیو ادھکاریو سیویلن کے ساتھ مل کر ایس آجس رچی جاتی ہے یعنی جیسا کہ آپ نے ایک خبر پرکاست ہوئی ہے کہ سینہ بھرتی گھوٹالے میں سی بی آئی کی کاربائی جس میں چھے لیپنین کنرل سمجھے سترہ سینہ افسروں پر ایف آئی آر درج کی ہوئی ہے جیسے کہ ہم سبھی جانتے اس کو میں ڈیٹیل میں آپ نے سب نے پڑھا ہوگا سی بی آئی نے تیس جگہوں پر چھاپے ماری کی کئی دستہ بیج بھی براماد کیے یعنی ہوتا کیا ہے کہ سینہ میں افسروں کی بھرتی میں جڑے ہوئے گھوٹالے سی بی آئی میں لیپنین کنرل سایت انیک سترہ دکاری ان کے پریبار کے سدیسوں کے اخلاب معاملہ درج کیا گیا ہے ان میں لیپنین کنرل میجر نائل سوزار شکدار سپاہی ان سترہ دکاری سامل ہیں سی بی آئی نے اس معاملے کی گمبیرتا کو دیکھتے ہوئے تیس جگہوں پر چھاپے ماری کی بتا گیا تھے لیپنینٹ بھگوان سنگھ گھوٹالے کا ماسٹر مائنڈ ہے اس کے خلاب بھی معاملہ درج کیا گیا ہے سینہ مکھہ لے کی سکایت کے آدار پر سی بی آئی نے ورشتہ چاپ اپرادک سیڈنٹر کے تحت معاملہ درج کیا ہے اور کہاں کا کلاسی ہوئی ہے آپ جان سکتے ہو سینہ کے اسپطال چھابنی امبالہ میں کپور تھلا، گھٹنڈا، دلی، کیتھل، پلبل، لکھنو، بریلی، گورکپور، بساکہ پٹنم، جیپور، گوہاتی، جورہت یعنی تیس جگہوں اور پونے کے عدالت میں سنگھار کو سینہ کے میجر رنگ کے ادکاری میں پلس نے بیس مارس تک بڑھا دیا ہے سینہ بھرتی پر اچھا کے پیپر لیک معاملے میں اٹھائیس پرویٹ کو گرپتار کیا گیا تھا بہت سرم کی بات ہے دوستو بہت سرم کی بات ہے کہ اتنا پیمنٹ ہونے کے بعد اتنا رتبہ ہونے کے بعد یعنی ایک آدمی ایک افسر اس طرح کی رشت لیتا ہے تو وہ دیس کے لیے کیا کام کر سکتا ہے چاہے وہ انٹ کے اندر کوئی بھی اس کو کمانڈ دو یا کہیں بھی جاؤ وہ اس طرح کے گھوٹالے جرور کرے گا اور اس طرح کے چھوٹے موٹے گھوٹالے فوج میں ہوتے ہیں لیکن یہ آپ سینہ مکھیالے نے سی بی آئی کو ہینڈ اوبر کیا آپ کہیں بھی اچھے طریقے سے آپ اوڈٹ کراؤ گے امانداری سے اوڈٹ کراؤ گے بہت ساری چیزیں ایسی نکل کے آتی ہیں بہت سرم والی بات ہے اور اس بات پر میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ سینہ کے جو جوان ہیں جو بھرتی ہونے والے جوان ہیں وہ بلکل اس بات پر دھیان نہ دیں کہ صرف پیسے لگتے ہیں وہ لوگ بھرتی ہوتے ہیں نہیں آپ اپنی رننگ کی پرپیرشن کریے آپ اپنے جو بھی ریٹن ایگزام کی پرپیر کریے آپ میڈیکل ٹھیک ہیں تو آپ ہنڈیٹ پرشنٹ بھرتی ہوں گے ایسے چھٹمٹ ایسے بدنما کیس ہوتے رہیں گے ان کی طرف آپ کو دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے میں چاہتا ہوں آپ بھی سن رہے سب چاہتے ہیں کہ ایسے افسر ہوں چاہے وہ جیسی ہوں ان کو سکت سے سکت سے سجا دی جائے اور فوج سے تتکال پرواہوں سے ڈسمس کر دیا جائے جانوں کو پیدا بھی کرتے ہیں آج کی دنیا میں پیسوں کی اتنی بھوک بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگ اپنا ایمان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بکری کرنا شروع کر دیا ہے اس سے اتنی بیرجگاری ہے جتنا اچھے لڑکے ہیں جو جو ڈجرب کرتے ہیں جو ٹیلنٹ ایڈب وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور کئی طرح کے پیسے اور رسط دے کر کے لوگ آگے پہنجاتے ہیں دھیان میں جو ڑکا رسط دیتا ہے وہ بھی میڈیکلی اور فیجیکلی فٹ ہوگا ہی ان کی کوئی تاگت نہیں کہ کسی میڈیکل ہینڈیکیپ کو فوج میں بھرتی کر دیں یا جس کی رننگ ہے فیجیکل نہیں کیوں وہ کہیں نہیں کہیں جا کے پکڑا جائے گا بات ہوتا کہ ہے کہ ریٹن پیپر لیک کا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ پیپر وہیں سے لیک ہوگا آپ نے دیکھا دیس کے ہر کورنر میں چھاپی اس میں چلے جاؤ ویسٹ ساؤت نورت سارا جگہ سی بی آئی چھاپا یہ کتنا بڑے پیمانے پر گھوٹا لاؤ گا یہ آپ کو سترہ سے بیس آدمی نہیں میں بولا ہوں کم سے کم نہیں ہجاروں آدمی اس میں لپت ہوں گے ہجاروں لینے والے ہوں گے دینے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں تو ایسی افبہ ہوں سوری ایسی نیجوں پر پورا طرح دھیان ہے اور میں جو جو جوان سینہ میں بھرتی ہونے کے لیے کھڑے ہیں لائن میں ان کو بلکل بھول جائیں آپ اپنی محنت پر اپنی یوگتہ پر اپنی چھمتہ پر بھروسہ کریے دوستو دوسری ایک نیج کے بارے میں میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ جو بھی ایک پیپر ہے اس میں نیج نکل کے آئی ہے جو بھی سینہ ریٹائیڈ فوجی دیس کے کسی بھی اسپتال میں کرا سکیں گے علاج ان میں اوپر پڑتا ہوں تو اس میں ایسا دیا گیا ہے سارانس میں آپ کو بتایتا ہوں کہ آئیک جو بھی ریٹائیڈ فوجی ان کو ایک ایسا کارڈ بنے گا جس میں چپ لگی ہوگی اور اس چپ میں ان کی پوری بائیوگرافی ہوگی ان کی فیملی ڈیٹیلز ہوگی ان کی ڈیپینڈنس ہوں گے اور یہ جو کارڈ ہے آپ کا ایک پورے آدھار کارڈ سے لنک ہوگا اور جیسے ہی اس کو اس کارڈ کو چپ کو کسی کمپوٹر کی ایک سائٹ پہ جا کے کھولا جائے گا تو آپ کی پوری ڈیٹیل آئے گی اور آپ کا پورا ویڈوٹ آئے گا اور آپ کہیں بھی علاج کرا سکتے ہو یہ ایسا پرپوزل تیار ہو رہا ہے کہ اس میں کیندر سرکار کے ندیس پر ریٹائیڈ سینکوں کے لیے بسیس روپ سے چپ دیس کے کسی بھی کونے میں علاج کرانے کی صبدہ ملنا پرارم ہو جائے گی اس کی راسی کیندر سرکار بہن کرے گی یعنی یعنی یہ جو کہا گیا ہے کہ اس کا جو خرچہ ہے وہ کیندر سرکار دے گی اور سبھی سینک جو ہمارے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایسی ایچ ایس میں جب ہم علاج کیلئے جاتے ہیں ایسی ایچ ایس میں آپ کو ایک فرش ٹیڈ ملتی ہے وہاں پر کوئی سپیلش ڈاکٹر نہیں ہوتے ہیں ریٹائیڈ ڈاکٹر آ کے بیٹھتے ہیں اپنا ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں اور کچھ سے اس کے اوپر جو بھی ہسپیٹل ہیں آپ جس سہر میں بیٹھے ہو دو چار ہسپیٹل وہاں بھی آپ جاؤ گے تو آپ کو بولیں نہیں میں صرف آنکھ دیکھ سکتا ہوں ہارٹ کی میرے پاس اس کا کونٹیکٹ نہیں ہے اور اتنی فرمالٹی ہوتی ہے ایسی ایچ ایس اس گولنٹ ہسپیٹل کے چکر لگانے میں آپ کو کافی پریشان ہو جاتی ہے یہ تو اس کے پاس مریج کے پاس کوئی ڈپینڈنٹ نہیں اس کو لے جانے والا نہیں ہے تو وہ اس ایسی ایچ ایس میں سرکار کی طرف سے بہت بڑی ریسپیکٹ سمجھوں گا سبیدہ تو ہی ہے ایک بہت بڑی ریسپیکٹ سمجھوں گا کیوں کہ ہمیسہ ہی ریٹائیڈ فوجیوں کے ان کے بچے ان کے ساتھ نہیں ہوتے بھوئے ان کی ساتھ ہی ہوتی ہیں اس طرح کی انہیں ایسی ایچ ایس میں کئی جگہ چکر لگانے کے لیے کئی پریشانیوں کا سامنا کر پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے اس کے ایبج میں وہ اپنا پیسے سے علاج 50% لوگ ریٹائر ہیں جو اپنا پیسے سے ہی علاج کرا رہے ہیں اس کی سویدہ اس ایچ ایس کے نہیں لے پا رہے ہیں جب تک وہ پیسہ پیڑ کر سکتے ہیں ایدگورنٹ ایسا کرتی تو ایک بڑا سواگت لیوں کے قطب ہے دوستو یہ تھی دو نیوچ کہ آپ بھرتی کے جہاں سے میں نہ آئیں اور ریٹائیڈ فوجی کے لیے دوستو یہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا جازہ سے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ سیر کریں پہلی بار جو مجھے اس چینل پر سن رہے ہیں پلیز سینک جیون چینل کو سبسکرائب کریں میں ایک جو بھی ریلائیول آہ انفارمیشن ہے جو بھی ایفیکٹیو ہے جو آپ ہم سب کے لیے ہے من کو اچھی لگے یا مجھے آپ کی آنکھیں کھلنے والی میں جرور آپ کے ساتھ سیر کرتا ہوں جائے ہند جائے بھارت بندی ماترم دوستو